موسیقی خواتین و حضرات اگر آپ نے ابھی تک ہمارا نیا چینل نوولستان سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں وہاں ملیں گے آپ کو اسلامی اور تاریخی نوولز چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے دیکھتے رہیے نوولستان اور اردوداستان سلطانہ ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گیا پھر سر کھجاتے ہوئے بولا دادا اجازت دو تو کسی کانسٹیبل سب انسپیکٹر یا انسپیکٹر کو لوٹ لوں اور کہو تو اس کا گلہ بھی کاٹ لوں دادا نے ایک بار پھر نفی میں سر ہیلایا اس کے آنکے ہوا میں بہت دور جیسے کہیں کچھ دیکھ رہی تھی وہ خوابناک سے لہجے میں بولا نہیں بیٹا پہلی اور بقاعدہ وارداد تو تجھے اس سے بھی بڑی کرنی ہوگی تو صرف گلفی کا پوتا ہی نہیں تیرا جنم بھی ایک بہت بڑی میم صاحب کے ہاتھوں میں ہوا ہے تو کوئی معمولی آدمی نہیں ہے تو کسی لات صاحب سے کم نہیں تو پھر مجھے کس کو لوٹنا چاہیے سلطانہ ذرا پریشان ہو کر بولا گلفی کی پیشانی پر سوچ کی لکیریں اُبھر آئی ایک لمحہ خاموش رہنے کے بعد وہ گویا فیصلے پر پہنچتے ہوئے بولا تجھے کسی گورے صاحب کو لوٹنا چاہیے گورے صاحب کو سلطانہ کی آنکھیں پھیل گئیں کسی گورے صاحب کو لوٹنے کا خیال تو اس کے ذہن میں کبھی آیا ہی نہیں تھا گورے تو چھوٹے بڑے تمام ہندوستانیوں کے آقا تھے سلطانہ کے خیال میں کسی گورے کو تو کوئی لوٹ ہی نہیں سکتا تھا اسے یہ خیال بھی آیا کہ لوٹ مار کے دوران کسی کو قتل کرنے کی ضرورت بھی پیش آ جاتی تھی اگر گورے صاحب کو قتل کرنا ضروری ہو گیا تو پھر کیا ہوگا کہ گورے صاحب کو قتل کیا جا سکتا تھا سلطانہ محسوس کر رہا تھا کہ یہ تو ایک نممکن سا کام تھا دوسری طرح مسئلہ یہ تھا کہ وہ دادا کے سامنے اپنے آپ کو کمزور یا خوفزدہ بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا چنانچہ ایک لمحہ خموشی کے بعد اس نے اپنے لہجے سے بے پروائی کا اظہار کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا ٹھیک ہے یہ کون سا مشکل کام ہے گورے صاحب میں اور دوسروں میں خاص فرق تو نہیں بس گورے صاحب کی جملی سفید ہوتی ہے سلطانہ کو ایک خیال یہ بھی آیا کہ اس کے دادا کی امیدیں چونکہ بیٹے سے پوری نہیں ہو سکی تھی اس لئے انہوں نے ساری امیدیں اپنے پوتے سے وابستہ کر لی تھی وہ اپنے انہوں نے خواب بھی اب اسی کے ذریعے پورا ہوتا دیکھنا چاہتے تھے وہ دادا کی فرمائش پوری کرنے کے لئے حامی بھر چکا تھا اب اسے یہ کام کرنا ہی تھا چنانچہ اس نے خوف اور اندیشوں کو ذہن سے جھٹکتے ہوئے کہا دادا آپ مجھے اس گورے صاحب کا نام اور اس کے گھر کا راستہ بتا دیں آپ کا پوتا اسے بتا دے کا کہ بھسو کیا کچھ کر سکتا ہے میں کسی عام گورے صاحب کی بات نہیں کر رہا سلطانہ کے دادا نے گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے عجیب سے لہجے میں کہا تو پھر آپ کسی گورے اے ایس پی کی بات کر رہے ہیں سلطانہ نے دھرکتے دل سے پوچھا دادا کا سر ایک بار پھر نفی میں ہل گیا تو سلطانہ بولا آپ کا مطلب ہے اے ایس پی جب اس نے دادا کا سر بدستور نفی میں ہلتے دیکھا تو وہ وقفے وقفے سے بولتا چلا گیا آپ کیا چاہتے ہیں میں ڈی آئی جی کو لوٹ لوں آئی جی کو کمیشنر کو دادا کا سر اب بھی نفی میں ہل رہا تھا سلطانہ کے دل کی دھرکنے بہت تیز ہو چکی تھی اس نے حمد کر کے پوچھا دادا آخر آپ کیا چاہتے ہیں آپ کا مطلب ہے میں لارڈ صاحب کو لوٹ لوں نہیں بیٹا دادا کے لیجے میں معمول سے زیادہ شفقت سیمت آئی میں چاہتا ہوں تم اسے لوٹو جو لارڈ صاحب کا بھی لارڈ صاحب ہو کیا کوئی لارڈ صاحب سے بھی بڑا ہے کیا واقعی لارڈ صاحب بھی کوئی صاحب ہے کون ہے وہ سلطانہ نے بیتابی سے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر دیے اس کا بادشاہ دادا نے جواب دیا ٹھیک ہے سلطانہ کی آواز میں ہلکی سی لرزش تھی لیکن وہ بدستور دادا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہا تھا آپ مجھے اس کا نام بتائیں اس کے گھر کا رستہ بتائیں پھر میں جا کر اسے بتاؤں گا کہ بھنسو کا بچہ کیا کچھ کر سکتا ہے اس کا نام جارج پنجم ہے وہ ولائت ہندوستان اور نجانے کہاں کہاں کا بادشاہ ہے ولائت میں رہتا ہے لیکن دو ہفتے بعد دلی آ رہا ہے شاید وہ ایک بھنسو کے ہاتھوں لوٹنے کے لیے ہی آ رہا ہے دادا نے ایک پرسرار سے مسکراہت کے ساتھ کہا سلطانہ کا دل ایک لمحے کے لیے تو جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا اس نے تو کبھی کسی آم انگریز کو بھی لوٹنے کے بارے میں نہیں سوچا تھا وہ دادا ایک دم ہی ولائت اور ہندوستان کے بادشاہ تک جا پہنچے تھے سلطانہ کو احساس ہوا کہ دادا نے ابھی سے مرادہ بعد میں پنچائت سے اس کی شادی بیعہ کے بارے میں بات شروع کرنا تھی اور پنچائت والے ایسے کسی رڑکے کے رشتے کی بات آگے بڑھانے سے انکار کر دیتے تھے جس نے باپ یا دادا کی طرف سے کسی واردات کو حکم ملنے پر اس کی تعمیل سے انکار کر دیا ہو چنانچہ سلطانہ نے پوری کوشش کی کہ اس کے چہرے پر حیرت یا خوف کا اظہار نہ ہو وہ اپنا لہجہ بھی ہموار رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا مجھے یہ بتا دے دلی جانے کا طریقہ کیا ہے بجنور سے میل ٹرین دلی جاتی ہے تین گھنٹے کا سفر ہے تادا نے جواب دیا یہ بہت بڑا کام ہے اس کی لئے مجھے بھورے اور پریتوں کو بھی ساتھ لے جانا پڑے گا سلطانہ نے کہا ٹھیک ہے جسے چاہو ساکھ لے جاؤ مجھے کوئی اعتراض نہیں دادا نے کہا اور اٹھ کر بے پروائی سے ایک طرف چل دیئے ان کا انداز کچھ ایسا ہی تھا جیسے انہوں نے سلطانہ کو کلے کے بازار سے پیسے دو پیسے کا سودا سلف لانے کا کہا ہو سلطانہ نے ان کی اجازت پا کر صرف بھورے اور پریتم کو ہی نہیں بلکہ گجندر سنگھ، نگیشیر، سرجو اور صادق کو بھی ساتھ چلنے پر آمادہ کر لیا یہ سب اس کے گہرے دوست تھے اور ایک طرح سے اس کا گھروئینی پر مشتمل تھا گجندر اپنے باپ کے ساتھ دو چار بات دلی بھی جا چکا تھا اس لئے کچھ امید رکھی جا سکتی تھی کہ وہ گائیڈ کے فرائز انجام دے سکتا ہے انہوں نے یہ کہہ کر چند دن کے لئے پاس حاصل کر لیا کہ وہ میلہ اور سوانگ دیکھنے بجنور جا رہے ہیں سوانگ ایک طرح سے سٹیج ڈرامی اٹھٹر کی ابتدائی شکل تھی اس میں لوگ مختلف بحروب تھار کر ایک سٹیج نما چبوترے پر آ کر اپنے بحروب کی مناسبت سے کچھ حرکتیں کرتے تھے اور چبوترے کے چاروں تروں بیٹھ ہوئے تماشائی انہیں داد دیتے تھے یہ گویا چھوٹے چھوٹے ڈرامی اور خاکے ہوتے تھے انہیں کے درمیان مختری اور عقاس آئیں بھی اپنے فن کا مظاہرہ کرتی تھی سوانگ پیش کرنے کے لئے بقاعدہ کومپنیا بنی ہوئی تھی جو اپنا شو پیش کرنے کے لئے شہر شہر جاتی تھی ان دنوں بجنور میں واقعی ایک کومپنی اپنا سوانگ لے کر آئی ہوئی تھی جس کی دھوم مچی ہوئی تھی دوسرے روز وہ لوگ صبح و صویرے کلے سے نکل کھڑے ہوئے انہیں گزندر سیل کو اس کے باپ کے کھیت سے لینا تھا ان کے درمیان پروگرام پہلے ہی تیہ ہو چکا تھا کھیت کے قریب پہنچ کر سلطانہ نے شہر کی آواز نکالی اور جلد ہی گزندر ان کے پاس پہنچ گیا یہ اس کے لئے اشارہ تھا سب اکٹھے ہوگئے تو وہ یکے کی تلاش میں آگے چل دیئے انہیں اندیشہ تھا کہ کسی یکے والے کو بجنور چلنے کے لئے آمادہ کرنا بھی ان کے لئے آسان نہیں ہوگا دراصل دوسرے بہت سے لوگوں کی طرح یکے اور بیل گاڑی والے بھی بھسووں سے ڈرتے تھے انہیں اندیشہ رہتا تھا کہ کہی راستے میں بھسو انہیں لٹا لے ادھر بھسو کی پیشانی پر قبضت میں جیسے کوئی نادیدہ مہر لگا رکھی تھی اکثر لوگ انہیں دیکھتے ہی پہچان لیتے تھے کہ وہ بھسو ہیں اس کی ایک وجہ شاید ان کی ساملی رنگت اور ذرا خاص قسم کے نئے نقش تھے تاہم سلطانہ کا رنگ ساملہ نہیں گندمی تھا سلطانہ کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ اسے چارج پنجل کو کیسے لوٹنا ہے یا اس سے کیا چیز حاصل کرنی ہے وہ بس دادا کا حکم سن کر تنوہ تقدیر ہوپر چل پڑا اسے امید تھی کہ دلی پہنچ کر صورتحال کو دیکھ کر خود با خود اس کے ذہن میں کچھ آ جائے گا وہ خوفزدہ نہیں تھا اس کے اپنے دل میں بھی یہ شروع ابر آیا تھا کہ وہ کوئی ایسا کام کر دکھائے جس سے سارے بھسو قبیلے میں اس کی دھوم بچ جائے جس سڑکے کنارے وہ چلے جا رہے تھے اس پر اول تو کوئی یکہ آتا جاتا ہی دکھائی نہیں دے رہا تھا تو ایک دو آئے بھی تو وہ ان کے ہاتھ ہی رانے کے باوجود گزرتے چلے گئے سلطانہ کو اندازہ تھا کہ یکے بان انہیں مشکول سمجھ رہے ہوں گے اسے پہلے بھی اس بات کا تجربہ تھا کہ یکے بان بھسو کو بٹھانے سے گریز کرتے ہیں وہ جب کبھی اپنے دادا کے ساتھ یکے میں کہی گیا تو اس نے آپ کو ہوئی بورا قبیلے کا افراد ظاہر کیا ہبورا قبیلے کے لوگ بھی کافی حد تک انہی سے ملتے جلتے تھے لیکن وہ زیادہ تر شریف اور امن پسند لوگ ہوتے تھے سلطانہ کو یاد تھا کہ ایک بار تو اس کے دادا نے اپنے آپ کو بنیاں ظاہر کیا تھا تب ایک یکے میں ان کے بیٹنے کی نوبت آئی تھی دادا نے یکے والے کو بتایا تھا کہ وہ مرادہ باد سے آ رہے ہیں تاہم یکے والے راستے میں گردن تلچی کر کے بار بار شکزدہ سی نظروں سے ان کی طرف دیکھتا رہا آخر وہ دادا سے پوچھے بغیر نہ رہ سکا کہ مرادہ باد میں ان کی دکان کہاں تھی دادا نے ایک وزار کا نام لے دیا تب یکے والے نے دوسرا سوال کر دیا کہ وہ گرد کس بہاں فوق کرتے تھے اس پر گویا دادا کی چوبت برداشت جواب دے گئی انہوں نے چاکو نکال کر اس کی نوک یکے والے کی گردن پر رکھ دی اور بلکل بدلے ہوئے لہجے میں کہا ابھے سیدھی طرح یکہ چلا اور اس فکر میں دبلہ مت ہو کہ ہم کون ہیں اب اگر تنہیں گردن گھما گھما کر ہماری طرف دیکھا تو تیرا سر یکے سے نیچے لکھ گیا ہوگا میرا چاکو یہ نہیں دیکھتا کہ کون بنیا ہے اور کون برحمت اس کے بعد یکے والا سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور اس نے کانکیوں سے بھی ان کی طرف دیکھنے کی کوشش نہیں کی لیکن سلطانہ نے اسے زیرے لب یہ کہتے سن لیا تھا مجھے تو پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لوگ بنیے نہیں ہو سکتے جب ایک گوڑے اور کمسل بھسو کو یکہ رکنے میں دشواری پیش آتی تھی تو اس وقت سات نومر بھسو لڑکوں کو سڑک پر جاتے دیکھ کر بھلا کون سا یکے والا رکنے کی حمد کر سکتا تھا کئی بار انہوں نے کوئی یکہ قریب آتے دیکھ کر دونوں ہاتھ اوپر نیچے کر کے یکے والے کو یہ بتانے کی کوشش بھی کی کہ وہ بلکل غیر مسلح ہے اس کے باوجود ہر یکے والے نے ان کے قریب پہنچے گھوڑے کو چاپوں کو رسید کر کے اس کی رفتات تیز کر دی اور نکلتا چلا گیا چنانچہ یوں ہی چلتے چلتے ان کا دسمیر کا فاصلہ پیدل ہی تیہ ہو گیا اور وہ وجنور پہنچ گئے جہاں سے انہوں نے دلی کے لیے ٹرین پکڑ لی سلطانہ اس سے پہلے مراد آباد کے بارونک بازار اور وہ گلیاں دیکھی تھی جن میں اکثر چہل پہل رہتی تھی وہ اسے ہی بہت بڑا شہر سمجھتا تھا لیکن دلی پہنچ کے ریکن اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئے اسے احساس ہوا کہ مراد آباد تو اس کے سامنے کچھ نہیں تھا اسے لگا کہ دلی کا تو شاید ریوے سٹیشن ہی پورے مراد آباد سے بڑا تھا اور وہاں موجود لوگوں کی تعداد شاید وجنور کی آبادی سے زیادہ تھی وہ لوگ جب ریوے سٹیشن کی عدود سے نکلے تو سلطانہ نے گجندر سنگھ سے پوچھا یہاں ہر چیز اتنی صاف ستری کیوں ہے یہ سوال کرنے کی ضرورت اسے اس لئے پیش آئی تھی کہ جب وہ مراد آباد جاتے تھے تو گھوڑا گاڑیوں کے دورنے کی وجہ سے ہر طرف دھول اٹھی دکھائی دیتی تھی اور چند دس سے آگے کی چیزوں کو دیکھنا مشکل ہوتا تھا جبکہ دلی میں لالتلے کی دیواریں اور جامعہ مسجد کے گمبردود سے نظر آ رہے تھے حتیٰ کہ وہاں تو آسمان بھی کچھ زیادہ ہی صاف دکھائی دے رہا تھا گجندر سنگھ انہیں ریوے سٹیشن کے پیچھے لے گیا یہاں سڑک کی طرف زمین کی ایک لمبی سی پٹی خالی پڑی ہوئی تھی کہ یہ پایا کہ اگر وہ لوگ کسی واردات کے بعد ایک دوسر سے بچھڑ گئے یا واردات کے بعد انہیں مسئلہ تن الگ ہونا پڑا تو دوبارہ یہاں یکجہ ہوں گے اس کے بعد وہ چاندوی چوک پہنچے جسے بادشاہ کے عزاز میں تقریب کے لیے سجایا گیا تھا گجندر سنگھ نے بتایا کہ وہ پچھلی مرتبہ جب یہاں آیا تھا تو سڑک کے بیچوں بیچ ایک نالا بیہا ہا تھا لیکن اب انگریزوں کی انتظامیہ نے نہ صرف اسے ڈھک دیا تھا بلکہ اس کی اوپر پتھروں کی سیروں کی ایک شاندار سڑک بھی بنا دی تھی جو اتنی صاف ستری تھی کہ سلطانہ اور اس کے ساتھی شاید اس پر سونے میں بھی براہت محسوس کرتے وہاں کو بہت سی بیل گاڑیاں یکے اور مختلف چیزیں لدے ہوئے ٹھیلے روان دوان تھے لیکن کہیں گندگی دھول مٹی یا کچھرے کا نامنشاندت تک نہیں تھا سلطانہ نے رامپور میں صرف موابوں کے پاس کار دیکھی تھی لیکن رکھتا تھا کہ یہاں تو ہر انگریز حتیٰ کہ بعض بنیوں کے پاس بھی کارے تھی سلطانہ کو درہ جمنا دیکھنے کا بھی بہت شوق تھا لیکن گجندر سنگھ نے بتایا کہ جمنا لال تلے کی دوسری طرف بہتا ہے وہاں جانے کے لئے کافی فاصلہ تیہ کرنا پڑتا ہے سر دست انہوں نے یہ ارادہ ملتوی کر دیا وہ پہلے کچھ اور جگوں پر گھومنا پھرنا چاہتے تھے کلے کی تمام دیواروں پر چراغ رکھے ہوئے تھے اور جاری پنجم کو سلانی دینے کے لئے توپے لال کلے سے باہر لائی جا رہی تھی بادشاہ کو اتوار کے دن میدان میں دربارہ عام بھی منقض کرنا تھا جس کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی سلطانہ اور اس کے ساتھیوں نے کلے کے سامنے گھوم پھر کر صورتحال کا جائزہ لیا وہ اس چکر میں بھی تھے کے شاعت کلے کے اندر گھسنے کا موقع مل جائے سامنے کی طرف سے کلے کے دو بڑے دروازے تھے لیکن دونوں پر ہی سخت پہرا تھا ان دروازوں پر کھڑے گئے محافظ نجیب آباد کی کلے پر ڈیوٹی دینے والے محافظوں سے زیادہ لمبے تڑنگے اور باروک تھے ان کے پاس دنڈوکے بھی تھی وہیں سلطانہ نے بعض انگریزوں کو بھی بادشاہ کے استقبال کے سلسلے میں ایسے چھوٹے موٹر معمولی کام کرتے دیکھا جو عام طور پر بھسوں سے کیے جاتے تھے وہ لوگ گھنٹے پھرتے سلنگڑ کلے کی طرف بھی چلے گئے پھر رینوے لائنے اوبور کرنے کا ارادہ کرنے لگے اس دوران شاید مشک کے طور پر گھوز سے فوجیوں کی پریٹ بھی شروع ہو گئی کلے کے گھد گھدی ہوئی خندگوں کے پار سے کچھ فوجی پریٹ کرتے ہوئے انہیں اپنے طرف آتے دکھائی دئیے پریٹن بھر گیا اور جلدی سے بولا یار یہ ہمیں پکڑنے تو نہیں آ رہے اب ایک پاگل ہو گیا ہے کیا سلطانہ نے اسے دانٹ پلائی انہیں کیا اتنے دور سے پتہ چل جائے گا کہ ہم بھسوں ہیں اور کسی دوسرے شہر سے آئے ہیں اس وقت تو ہم بھی دلی والے ہیں کلے کی دیوار کے قریب سے ایک رینوے لائن گزر رہی تھی اس پر ایک ٹرین کھڑی تھی جس کے انجنز کے دھومے سے سیاہ بادل فضاء میں بلند ہو رہے تھے بورا ذرا حیرت سے بولا یہ ریل یہاں رکی کیوں ہے اسے تو کلے کے قریب گزر کر ریلوے سٹیشن پر جانا چاہیے پھر انہیں احساس ہوا کہ وہ کوئی آم ٹرین نہیں تھی اس میں مسافروں کا حجوم نظر نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی گٹلیاں ووٹلیاں اور ڈبے اس کی کھڑکوں سے باہر لٹکتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے اس کی بھوگیاں آم ٹرین کی بھوگیوں سے بڑی اونچی اور خوبصورت تھی سارے کی ساری بھوگیاں میں فرس پراسٹ پارٹمنٹ جیسی کھڑکیاں تھی جن کے شیشے بند تھے یہ شیشے گہرے رنکے تھے اس لئے اندر کا منظر دکھائی نہیں دے رہا تھا یہ کہیں لٹ صاحب کی رین تو نہیں سلطانہ نے اپنے ساتھوں سے پوچھا سب لاعلمی کے اظہار میں سر ہلا کر رہ گئے سلطانہ نے ایک بار آدھی رات کے وقت مرادہ بات سے لٹ صاحب یعنی وائس رائے کی ٹرین گزرتے دیکھی تھی پٹلیوں کی دونوں طرف ریلوے کا عملہ اور محافظ وغیرہ مشنی لئے کھڑے تھے ٹرین وہاں رکھی نہیں تھی وہ اتنی تیر افتاری سے وہاں سے گزرتی چلی گئی تھی کہ ریلوے لائن کی دونوں طرف کھڑے لوگوں کے مشنیوں میں سے آدھی بجھ گئی تھی بہرحال وہ ٹرین بھی کافی حد تک ایسی ہی تھی ابھی وہ سب لڑکے ٹرین کی طرف دیکھی رہے تھے کہ نفیریاں اور ڈھول ٹاشے بجھنے لگے چند لمحے بعد ایک بوگی کا دروازہ آشتگی سے کھلا اور گورے صاحب اور میموں کی ایک کتار باہر آنے لگی وہ سردار جن کے سرو پر سنیاری پگڑیا تھی دونوں طرف سے ایک گورے صاحب اور اس کے چند ساتھیوں پر بڑی بڑی چھتریت آنے ہوئے تھے وہ لوگ ایک نئے پلیٹ فارم پر اتر رہے تھے جو شاید ان کے لیے خاص طور پر قلعے کی قریب تیار کیا گیا تھا ایک درازکت گورہ صاحب چند دوسرے گوروں اور میموں کے ساتھ وست میں تھا وہی سب کی توجہوں کا مرکز معلوم ہوتا تھا اور سب اس کے سامنے معتد بھی تھے اس دورہ مسلح فوجیوں کی ایک ٹٹار ان لوگوں کے سامنے ڈھال کی طرح آنکھڑی ہوئی تھی لیکن سلطانہ اور اس کے ساتھی ذرا بلندی پر ہونے کی وجہ سے کافی ہستت ابھی یہ سارا نظارہ دیکھ رہے تھے ان لوگوں کا چھوٹا سا کافلہ دیرے دیرے چلتا ہوا اس چھوٹے سے پلکے قریب پہنچ گیا تھا جو قلعے کے گپ کھدیوی خندق سے اندر کے ہی طرف ایک نسی میدان نظر آ رہا تھا جس میں ایک بہت بڑا شامیانہ لگا ہوا تھا گوروں کا چھوٹا سا کافلہ اسی طرف جا رہا تھا اچانک سلطانہ کے ذہن میں گویا بجلی سی کونگی اسے حیرت ہوئی کہ اتنی سی بات ان سب کی سمجھ میں کیوں نہیں آئی تھی کم از کم اس سے اب احساس ہو گیا تھا کہ گوروں کے چھوٹے سے کافلے میں جو شخص مرکزی حیثیت کا حامل نظر آ رہا تھا وہ کون تھا اس نے سرگوشی میں بھورے سے کہا اوے یہ ان لوگوں کا بادشاہ ہے کیا یہ رامپور کا کوئی نواب ہے اور انہیں سادگی سے پوچھا ارے رامپور کے نواب بچہرے اس کے سامنے کیا چیز ہے وہ تو اس کے سامنے ایسے ہی ہے جیسے نواب صاحب کے سامنے ہم اس سے سلطانہ بولا کیا کہہ رہے ہو یاد بورا حیرت سے بولا تو پھر یہ کون ہے اب سر لڑکے بھی ان کی ترمتوجہ ہو چکے تھے اور ساری گفتگو سن رہے تھے سلطانہ نیچی آواز میں بولا اوے گدے یہی تو چارج پنجل ہے کتنا عجیب اتفاق ہے کہ ادھر ہم یہاں پہنچے اور ادھر اس کی ریل یہاں پہنچے حالانکہ سلطانہ نے زندگی میں کبھی جارج پنجل کو نہیں دیکھا تھا وہ نہ ہی کبھی اس کی کوئی تصویر دیکھی تھی لیکن اس وقت گویا کسی غیبی قوت نے اس کے کانمے سے گوشی کی تھی کہ وہ شخص جارج پنجل تھا اسے کچھ الگ تلگ سا دکھائی دے رہا تھا حالانکہ اسے زیادہ تر انگریز ایک جیسے ہی لگتے تھے خاص طور پر بول سے لیکن اس وقت جس طرح مسلح فوجیوں کی کتار وہاں پہنچی تھی جس طرح نفیریوں اور دھول تاشے بجنے شروع ہوئے تھے اس سے بھی جارج پنجل کو پہچاننے میں سلطانہ کو مدد ملی تھی مسلح فوجیوں کے گھیرے میں چھوٹا سا جلوس کلے کی طرف روان تھا نفیریوں اور دھول تاشوں کا شور کم ہو گیا تھا لیکن اس کی جگہ ناروں اور تالیوں کے شورنے لے لی تھی سب لوگوں کی توجہ جارج پنجل کے جلوس کی طرف ہی تھی سلطانہ کو احساس تھا کہ اس کے ساتھیوں کو اب بھی اندازہ نہیں تھا کہ جارج پنجل کون تھا اچانک ایک اور خیال بجلی کی کودے کی طرح اس کے ذہن میں لپکا ٹرین اپنی جگہ کھڑی تھی اور اس کے دروازے کھلے تھے اسے خیال آیا تھا کہ دادا نے جو اتحای کٹن کام اس کے سکوت کیا تھا کیا اس کے لیے ایک اچھا موقع نہیں تھا گھرے چندی کرو ہمیں ریل کے اندر جانا ہے اچانک اس نے کہا پھر اس نے دوسروں کو سمجھایا کہ انہیں کیا کرنا ہے بھورا بے چونچرا اس کے حکم کی تعمیل میں اس کے ساتھ چل پڑا وہ گھوم کر مختصر سی ٹرین کی دوسری طرف چلے گئے اور وہاں سے اس کے نیچے ریک گئے انہیں کئی لوگوں کی ٹانگے نظر آ رہی تھی جو ٹرین سے بھاری بھاری صندوق اور بکس وارہ اتار رہے تھے یہ لوگ بادشاہ کا خزانہ تھیلے میں لے جا رہے ہیں سلطانہ نے سرگوشی میں بھورے سے کہا ہمیں جلدی کچھ کرنا ہوگا ورنہ ہمارے ہاتھ کچھ نہیں لگے گا سلطانہ نے ایک پرندے کی آواز نکال کر ساتھوں کو سگنل دیا ان میں سے کسی نے پریتم کی کمر پر دھپ رسید کی پریتم نے رونا شروع کر دیا نگیشر نے سیادی کو پکڑ کر اس کا سر اپنے گھٹوں میں دبا لیا اور چیشنے لگا کہ وہ اسے جان سے مار دے گا کجندر سینگ اور سرجو جو ایسی اداکاری کرنے لگے جیسے انہیں چھوڑانے کی کوشش کر رہے ہیں بھورے بھی جا کر ان میں شامل ہو گیا ایک ہنگامہ برپا ہو گیا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون کس کے ساتھ گھتھن گھتھا تھا پریٹ فارم پر موجود سب لوگ ان کے طرح متوجہ ہو گئے انہیں چھوڑانے کی کوشش کرنے لگے لیکن ان کے جوش و خلو سے کچھ ایسا لگ رہا تھا جیسے انہوں نے ایک دوسے سے الگ کرنے کے لیے پوری فوج کی ضرورت پڑے گی سلطانہ نے ٹرین کے نیچے دکھ کے دکھ کے اندازہ لگا لیا کہ کوئی گورہ صاحبی اس طرف آ رہا ہے اس نے ذرا سا سر نکال کر دیکھا اور ایک مناسب لمبہ میسر آتے ہیں وہ کسی چلاوے کی طرح ٹرین میں داخل ہو چکا تھا باہر موجود لوگ آخر کا لڑکو کو ایک دوسے سے الگ کرنے میں کامیاب ہو گئے اور انہوں نے سب کو پکڑ کر ٹرین کے ساتھ لگا کر کھڑا کر دیا لیکن انہوں نے دیکھ لیا کہ سلطانہ ٹرین کے اندر مہن چکا تھا یعنی ان کا مقصد پورا ہو چکا تھا محافظ ان کے پیچھے بھاگے ان میں سے بعض کے پاس دید کمانے اور بعض کے پاس دلدوکے تھے تاہم وہ لڑکوں کی کم اولی دیکھ کر فائر کرنے کے سلسلے میں ہچ کچا ہٹتا شکار تھے ادھر سلطانہ ٹرین میں داخل ہو چکا تھا ٹرین کیا تھی ایک پڑا محل تھا سلطانہ کا خیال تھا کہ شاید رامپور کے نواب بھی اسے دیکھ کر حیران رہ جاتے اس میں لکڑی کی بینچوں جیسی سیٹیں یا ساوان رکھنے کے لیے ریک نہیں تھے کھڑکیوں کے بند شیشوں پر اندر کی طرف خوبصورت اور نفیس پردے لٹکے ہوئے تھے ان کھڑکیوں کے پاس موٹے موٹے گدوں والے مقملی سوفے لگے ہوئے تھے بے اختیار سلطانہ کا دل چاہا کے وہ ان میں سے کسی بڑے سے سوفے پر لیٹ کر دیکھے چند لموں کے اچھکچا ہٹ کے بعد اس نے اپنی سپاہش پر عمل کر ہی ڈالا اسے یوں لگا جیسے وہ نرم کے دھیر میں دھنس چکا ہو اس کی پگڑی اس کے سر سے پسل گئی اس نے جلدی سے ایسے سمحالا ٹرین کی چھت میں برکی کم کمے اور دیواروں میں پنکھیں نصب تھے جو اس وقت بھی چل رہے تھے ٹرین کے اندر کی فضا خونک اور خوابناک تھی جس قسم کے برکی کم کم کمے اور پنکھیں ٹرین میں لگے ہوئے تھے سلطانہ نے سنا تھا کہ اس طرح کی چیزیں اس زمانے میں سورف رامبورک نواب کے محل میں پائی جاتی تھی البتہ کچھ سالوں بعد وہ رفتہ رفتہ رئیسوں ساہوکاروں اور کچھ دولتمند بنوں کے گھروں میں بھی دکھائی دینے لگی تھی سلطانہ اچانک ہڑ بڑھا کر اٹھ بیٹا اتنی آرام دے چیز پر زندگی میں پہلے بار لیٹا تھا اسے اندیشہ میں حسوس ہوا تھا کہ وہ کہیں سوفی پر سو ہی نہ جائے چند لبوں کے لیے وہ تو بھول ہی گیا تھا کہ وہ کہاں لیٹا ہوا تھا اس نے ادردر دیکھا اس ٹرین میں کرسے اور میزے بھی لگی ہوئی تھی میزوں پر کاغذات بکھرے ہوئے تھے وہ کچھ آگے بڑھا تو ایک اور میز درازوں والی بھی نظر آئی اس نے درازے کھولنے کی کوشش کی لیکن وہ مخفل تھی اسے معلوم تھا کہ زیادہ تر بنی اپنی چونٹی چیزیں رسوی یا برچی خانے کا فرش کھوٹ کر اس میں دبا دیتے تھے لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بادشاہ اپنے خزانے کہاں رکھتے تھے اس نے ادھر ادھر کسی خزانے کی تلاش شروع کر دی سوفوں کے پیچھے اور نیچے جھانک کر دیکھا پردے ہٹا کر دیکھا کہیں کوئی سامان یا ایسی چیز نہیں تھی جسے وہ ساتھ لے جا سکتا پھر اسے سامنے ایک دروازہ نظر آیا وہ دورتا ہوا اس میں سے گزر گیا اس کے چلنے یا دورنے سے کوئی آواز پیدا نہیں ہو رہی تھی کیونکہ فرش پر دبیز خالین بچھا ہوا تھا جو کسی گدے سے کم نہیں تھا اس دروازے کی دوسری طرف بھی ایک ایسا ہی لمبا کمرہ تھا جیسے کمرے سے سلطانہ گزر کر آیا تھا وہاں بھی اسی طرح کنکوں میں پنکھے، سوفے، پردے، قالین اور میز پرسیہ تھی اسے اپنی دلچسپی کی کوئی چیز دکھائی نہ دی وہ جو جو آگے بڑھتا گیا اسے احساس ہوگا کہ ٹرین ایسے ہی کمروں پر مشتمیل ایک زنجیر سی تھی وہ رفتہ رفتہ اس دروازے سے دور جا رہا تھا جس سے اندر آیا تھا لیکن اسے امید تھی کہ دوسرے سرے پر بھی کوئی دروازہ ہوگا اب وہ جس کمرے میں پہنچا اس میں شاندار بیٹ لگا ہوا تھا جس کے سدھانے بڑا سا آئینہ نہ سکتا اس کے قریب دروازوں والی علماری کھڑی تھی سلطانہ نے درازے کھون کر دیکھی وہ سب کی سب خالی تھی اس نے یہی سوچا کہ پادشاہ کے ملازم اس کا خزانہ کسی محفوظ مقام پر لے جا چکے تھے اچانک وہ ٹھٹکر رہ گیا اس نے باہر گجندر کی رونے کی آواز سنی تھی آواز اتنی اونچی ضرور تھی کہ بند شیشوں کے پار اس کے کانوں تک پہنچ گئی تھی اس نے کھلکی کا ذرا سا پردہ ہٹایا اور ایک معمولی سی جھری بنا کر اس سے باہر جھاکا اس نے دیکھا کہ محافظ گجندر سنگھ کو پکڑ کر لا رہے تھے اور تھپڑ مار رہے تھے وہ بری طرح رو رہا تھا آخر وہ بارہ تیرا سال کا لڑکہ ہی تو تھا سلطانہ کا دل بیٹھنے لگا اگر انہوں نے گجندر کو پکڑ لیا تھا تو اس کا مطلب تھا شاید دوسرے پانچ لڑکوں کو بھی پکڑ لیا ہو ان کی دھوتیوں کی ڈب میں چاکو بھی موجود تھے ویسے وہ دھوتی کی ڈب میں چاکو اس طرح چھپاتے تھے کہ تلاشی لینے والوں کو نہیں ملتا تھا لیکن کچھ دعید نہیں تھا کہ اس قسم کے محافظوں کو مل بھی جاتا بھرے کے بارے میں سلطانہ کو ویسے بھی اندیشہ تھا کہ اگر وہ ان محافظوں کے ہفتے چڑ گیا تو ان کی مار پچھ زیادہ تے تک نہ سہ سکے گا اور سبان کھون دے گا انہیں یہ بھی بتا دے گا کہ سلطانہ ٹرین میں گھسا ہوا تھا چنانچہ اس سے جو کچھ بھی کرنا تھا جلد از جلد کر لینا چاہیے تھا اس دوران کلے کی طرف سے سنائی دینے والا ناروں اور تالیوں کا شور کچھ اور بلند ہو گیا تھا سلطانہ نے فیصلہ کیا کہ اسے اپنے ساتھوں کا معاملہ تقدیب پر ہی چھوڑنا پڑے گا فیلحال اسے کام کی فکر کرنی تھی جس کے لیے وہ آیا ہوا تھا وہ اس کے اب تک کی زندگی کا سب سے اہم کام تھا اسے بادشاہ کی کوئی نہ کوئی چیز تو ساتھ لے کر جانی تھی جو وہ دادا کو دکھا سکتا اور ثابت کر سکتا کہ اگر وہ جال پنجو کو لوٹنے کے ارادے سے نکلا تھا تو کم از کم خالی ہاتھ تو واپس نہیں آیا اگر لوٹ کر نہیں اگر لوٹ کر نہیں تو کم از کم چھوڑا کر تو کچھ نہ کچھ لے آیا آدھے دنیا کے بادشاہ کی کوئی چیز چھوڑانے کا بھی بلا کون تصور کر سکتا تھا سلطانہ نے وحشہ سلدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بادشاہ کی کیا چیز ساتھ لے کر جائے اچانک اس کی نظر اس پنکے پر پڑے جو بیٹھ کے سرحانے دیوار پر لگا ہوا تھا اس نے فیصلہ کیا کہ وہ پنکہ ہی اتار کر لے جائے گا پنکہ ویسا بھی اس زمانے میں کوئی معمولی چیز نہیں تھی اس کی حیثیت ایک چھوڑے موڑے عجوبے کسی تھی اس نے پنکہ اتارنے کے لئے بیٹھ پر چڑھنے کا ارادہ کیا جس پر خوبصورت چادر بچھی ہوئی تھی اور پانٹی کی طرف اس سے بھی زیادہ خوبصورت کمبل تیہ کیا ہوا رکھا تھا کمبل کسی ایرانی بلی کی کھال جیسا دکھائی دے رہا تھا سلطانہ کے پیروں میں موٹے چمرے کی بھدی سی چپلے تھی لیکن چپلوں کی موجود کی کے باوجود اس کے پاؤں کیچر اور دھون مٹی میں لتھرے ہوئے تھے وہ سوچ میں پڑ گیا کہ اس کے بیٹھ پر چڑھنے سے تو کمبل اور چادر وغیرہ اس کے پیروں کے نشان پڑ جائیں گے پھر اس کا دیان کمبل پر رکھے ہوئے گتے کے ڈبے پر گیا اس نے ڈبے کو اب تک گویا دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھا تھا اس نے لپک کر اسے کھولا اور اندر جھانکا ڈبے کے اندر مخمل بچھی ہوئی تھی اور اس پر ایک خوبصورت تاج رکھا تھا جس زمانے میں جس میں نہ جانے کتنے ہیرے جڑے ہوئے تھے ان کی جل ملاہت سے ڈبے کے اندر روشنی سی ہو رہی تھی سلطانہ نے اب تک کئی تاج دیکھے تھے دراصل اس نے اپنے دادا کے ساتھ دور دراز کے کئی نوابوں کو دیکھا تھا جن کے سروں پر تاج ہوتے تھے اس نے رامپور کے نواب اور مراداباد کے تھاکروں کو تاج پہنے دیکھا تھا اس کے دادا نے اسے بتایا تھا کہ ان میں جو چیزیں جگمگاتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں وہ ہیرے ہوتے ہیں اس میں شک نہیں تھا کہ سلطان نے جتنے تاج دیکھے تھے وہ سب اپنی اپنی جگہ خوبصورت تھے لیکن اس وقت جو وہ تاج دیکھ رہا تھا اس کی بات ہی کچھ اور تھی اس میں تو ہیروں کے علاوہ سمور کی جاکو نیلم اور نجانے کون کون سے قیمتی پتھر جڑے ہوئے تھے اس میں ساتھ نہرابیسی بنی ہوئی تھی اور ان سر میں رنگ رنگ ہیرے چواہر جڑے ہوئے تھے سلطانہ نے ایسے رنگ اس سے پہلے نہیں دیکھے تھے کجندر سنگھ کی چیخیں اب سنائی نہیں دے رہی تھی اور کلے کی طرف سے سنائی دینے والا شور بھی مادوک ہونے لگا تھا اس لئے سلطانہ کی مکمل پوجہ تاج کی جانے مرتقی سوکر رہ گئے پھر اس نے تاج کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر اس لبے سے نکال لیا اس وقت اس کے ہاتھوں میں ہرکی سے لرجش تھی اس نے تاج کو ذرا اوپر کر کے اپنی آنکھوں کے قریب لاکر دیکھا تو اس کی آنکھیں چندیا گئے اور پھر نجانے کی اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے شاید یہ خوشی کے آنسو تھے ایک منٹ پہنے تک اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا چیز چھرائے اسے اس مقصد کے لئے کوئی معقول چیز نہیں مل رہی تھی اور اب ایک ایسی چیز اس کے سامنے آ گئی تھی جس کا تو اس نے تو کیا اس کے دادا نے بھی کبھی تصورت نہیں کیا تھا اس کے دادا اپنے وقت کے اتنے بڑے ڈاکو تھے لیکن انہوں نے زندگی میں کبھی ایک ایسے بادشاہ کا تاج چھرانے کے بارے میں بھی سوچا نہیں ہوگا جس کی حکمرانی آدھی دنیا پر تھی سلطانہ کو بھی یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ اگر وہ چاہے تو یہ تاج چھرانے کے بعد اسی زندگی پر شاید کچھ چھرانے یا لوٹنے کی ضرورت ہی نہ رہے وہ اگر سال چھ مہینے بعد تاج سے ایک ہیرہ اکھار کر بیچ دیا کرے تو اس کی زندگی ایش و آرام سے گزر جائے گی اور شاید اس کے مرنے کے بعد بھی کچھ ہیرے بچ جائیں گے ان کے ہیرہ تاج کی تیارے میں جتنا سونا لگا ہوا تھا وہ اپنی جگہ نہ جانے کتنی قیمت کا تھا تاج کو ہاتھوں میں لینے کے بعد اب اس سلطانہ کی دل کی دھڑپنے بھی قابو میں نہیں آئی تھی کہ اسے احساس ہوا پیچھے اسی دروازے سے محافظ اندر آ رہے ہیں جس سے وہ اندر آیا تھا وہ دروازہ خاصا پیچھے رہ گیا تھا لیکن سلطانہ کو معلوم تھا کہ محافظوں کو اس حصے تک پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی جہاں وہ کھڑا تھا اس نے جلدی سے تاج کو اپنے دھوٹی میں چھپانے کی کوشش کی لیکن وہ اچھا خاصا بڑا تھا اور اس کی ساکھ ایسی تھی کہ اسے دھوٹی میں چھپایا جا سکتا تھا اب اسے اپنے سامنے ایک ہی راستہ نظر آ رہا تھا کہ وہ اس مختصر ٹرین کے دوسرے سرے کی طرف بھاگنا شروع کرتے اسے امید تھی کہ ٹرین کی پچھلی طرف بھی کوئی نہ کوئی دروازہ ہوگا اس وقت اسے زیادہ سے زیادہ خوش مانی کی ضرورت تھی اس نے یہ بھی فرض کر لیا تھا کہ پچھلی طرف کے دروازوں پر کوئی محافظ نہیں ہوگا اور اگر ہوا بھی تو وہ اپنے چاپو سے اس کا کام تمام کر دے گا موسیقی